موسیقی 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 کہ انسان ماننا نہیں چاہتا اگر ہم مان بھی لے تو اس کو یہ نہیں بتا چلتا کہ دپریشن کا علاج کیا ہے اور علاج اگر کر بھی لے تو کتے دن کا ہے بہت ساری باتیں ہیں دپریشن کے ساتھ پھر جیسے کہ لاس پروگرام میں ایک صاحب کی کال آئی تھی اور وہ کال جو تھی بہت بڑا لرننگ لہسن تھی ہمارے لیے کیونکہ اس میں جو تھا ان صاحب کے انٹینشن میں یہ تھا تاکہ وہ اتنی دپریشت ہے کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں اور اپنی جان بھی دے سکتے ہیں سوسائیڈل تینڈنسیز بھی ڈیویلپ ہو گئی تھی نہ صرف سوسائیڈل بلکہ ہومیسائیڈل ساری باتیں ہو رہی تھی اس ایکسٹریم دپریشن کے والے سی بات کریں گے لیکن آپ کو بتا ہے کہ ہم اکیلے بات نہیں کریں گے اس دپریشن کو ہم شیئر کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ ہم چاہیں گے شیئر کریں نمبر ہے 35305 ڈیویل سیوینیٹ اور کراچی سے بہار کے ویورسن ملی ڈائز لنے سے پہلے ڈائل کریں 021 آئیے آج کے محاں سے تعرف کراتا ہوں جنگو تالیف میں نے کہا تھا کہ پہلی دفعہ تو نہیں نئی مہمان نہیں اب اس پرگرام کی باقعدہ ہمارے پرگرام کا ایک حصہ بن چکی ہے اور بہت ہی ما شاءاللہ ایکسپینینسٹ اور بہت ہی قابل سائکرائٹریز کہہ سکتا ہوں راکٹر تبسیم علوی صاحبہ ایک بہت ہی خاول احترام ادارہ ہے پاکستان کا کاروانہ حیات جو کہ اس ملک میں سائکلوجیکل اور منٹل ہیلک انسٹیٹیوٹس کی بہت کمی ہے لیکن یہ ادارہ جو ہے کانٹریبیوٹ کر رہا ہے اور کراچی میں ادارہ ہے سب سے اڑی بات بہت سارے لوگ جو کہ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی ادارہ موجود ہے اس دروازے کھلے میں اس ادارے میں از اکنسلڈر سائکرائٹریز اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں اسلام علیکم ڈاک سیوہاں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ایسا آج آپ کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ ڈپریشن تو دنیا میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے یہ بتائیں ڈاک سیوہاں بات کیتی پشلی دفعہ اور بات کرنے کے بعد یقین کہنا ہے اس رات میں ان صاحف کی جو کالتی لیکن ان صاحف نے مجھ سے کونٹیکٹ کیا نہیں ٹھیک ہے اپتہ ہے جیسے کتنے لوگوں گے جو سیویرلی ڈپریس ہوں گے ان تمام لوگوں کے لئے جو آج پہلی دفعہ اس پرگرام کو جوائن کر رہے ہیں درہا بتائیں ڈپریشن کو ہم سیکیارٹرک یا میڈیسن پوائنٹ آو بیو سے ہم کیا ڈیفائن کرتے ہیں ڈپریشن جو ہے ایک موڈ کا ڈیس آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں انسان کے مزاج میں اداسی ہو جاتی ہے اور وہ پسسسٹنٹلی وہ اداسی رہنے لگ جاتی ہے مستقل طور پر پندرہ یا بیس دن تک جب وہ اداسی رہتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کام میں جب دل نہیں لگتا اور مزہ نہیں آتا کچھ کرنے میں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی علامات ہوتی ہیں جو کہ ڈپریسیو ڈیس آرڈر ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں ڈپریشن تو سب ہی کو ہوتا ہے لیکن ڈیس آرڈر کے لیے ضروری ہے کہ پندرہ دن تک مسلسل کسی بھی انسان کو اداسی رہے یا کام کاج میں دل نہیں لگے اس کے ساتھ نین ساتھ ساتھ نین کا بھڑ جانا یا کم ہو جانا بھوک کا کم ہو جانا یا بھڑ جانا اور زندگی کے بارے میں منفی رد عمل یا منفی سوچ کا پیدا ہو جانا اپنا آپ بیکار لگنا اپنے وجود سے مطلب لگنا کہ یہ کچھ بیکار وجود ہے یا زندگی اسے بلکل بیزاری ہو جانا یہ علامات ہیں یا اٹینشن اور کانسنٹریشن کسی بھی انسان کی وہ نہ رہے صحیح وہ جہداش میں اس کے فرق آنے لگے یا وہ اتنا سے ویر ڈپریس ہو جائے کہ اس کے ذہن میں اپنی زندگی ختم کرنے کی خیالات آنے لگے رب سب یہ بتائیے کہ پہشی تو میں نے دیسرز کیا تھا لیکن آج بھی دیسرز کرنا چاہوں گا کہ آج نے کہا پندرہ دن تا یعنی دو ہفتے تا کسی کا بہت لوگ موڈ ہو اداسی ہو اب اگر کسی انسان کی زندگی میں کوئی سیڈ بیک ہو گیا اس کے گھر میں کسی کی کوئی دیتھ ہو گئی اس کے جاپ چلی گئی یا اس کے جاپ چلی گئی کوئی فینانشل لوس ہو گیا یا کسی بھی بھی لوس ہو گیا تو ویسے انسان دو تین ہوتے تک تو ڈپریس رہتا ہے اس کا ایک لوگ موڈ رہتا ہے تو کیا یہ بھی ڈپریشن ہے نہیں دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب کسی سٹریس کی وجہ سے کسی ایسے فیکٹر کی وجہ سے جو کہ زندگی میں کسی کے لیے بھی پریشانکن ہو سکتا ہے اس کو ہم ڈپریشن میں نہیں ڈالتے اس کو ہم ڈجسمنٹ ڈس آرڈر کے اس میں ڈالتے ہیں جب کوئی تبدیل ہی آتی ہے کسی کی گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو وہ ڈس آرڈر کہاں پہ ہو گا تو بچارہ سدنے میں ایک مہینے تک تو سدنے میں رہے گا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈس آرڈر سے کہہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر بہت سارے سمٹمز ایک ساتھ آنے لگ جائیں اور انسان کو زندگی کے اس طرح سے فرکان لگ جائیں کہ فرکان لگ جائیں کہ فرکان لگ جائیں تب وہ ڈس آرڈر میں جاتا ہے ہیں آپ سے دو تین چار دفعہ پہلے بھی بات ہو رہا ہے میرے مختلف معاملے میں وہ شہد ڈائی بیٹک جو ہے وہ بندہ خودی پریشانی کا گھر ہوتا ہے ظاہری طور پر تو سر میں گزاری یہ کرنا ہے کہ میں اسٹلو پرام لے رہا ہوں ابھی آج کل اسٹلو پرام لے رہا ہوں سر کیونکہ میں جو ڈپریشن میں چلا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے اور ڈائی بیٹک ہونے کی وجہ سے مجھے زیادہ اس میں پرولم ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ سوچ لینا اور پھر یہاں تک میں چلا گیا تھا کہ مجھے وہی ہر وقت خدا نہ خواستہ موت کے خیال اور یہ وہ آنے کی رو ہو گئے لیکن میں نے اس کو نورمل سمجھا تھا میں نے کہا تھا کہ شاید یہ ایک جو مسلمان کے ہونے کے ناتے مجھے وہ چیزیں ایک خیال آ سکتے ہیں مرنا بھی ہے اور قبر بھی ہے یہ وہ اس قسم خیال لیکن بہت جب زیادہ ہو گئے تو پھر ڈاکٹ سب نے مجھے کہا کہ تمہاری تو اب شکل سے ہی وہ جو ہے ڈپریشن جو ہے برسنے لگا ہے تو تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو تو ڈاکٹ سب نے پھر مجھے جو ہے مجھے ایسٹیلو پرائم شروع کر رہی ہے اس سے سر کچھ تو فرق پڑا ہے سر اس کے ایک تو میں سر ان گولیوں کے سر سائیڈ ایفیکٹ شیگر کے پوائنٹ آفوئیوں سے اور اپنے جسم کے اوپر جو سر اثرات ہوں گے کیا سر یہ مجھے کافی حد تک کھانی پڑیں گی گولیاں دوئیاں اور مجھے کتنا عرصہ لگے گا اس کو ریکاور ہونے میں یا میں سمجھ سمجھ کونسی سمٹرم سر ایسی ہوں گی جس سے یہ میں محسوس کروں کہ میں اب ریکاور ہو رہا ہوں اور مجھے اس کو گول دوئی کو کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے ڈاکٹ سب کچھ پوچھنا چاہیں گی کال بند کروا دوں نہیں یہ میں جانا چاہوں گی کہ ایک تو یہ کوئی میرے تین چار سال ہو گئے ہیں اور دوائی کب سے لے رہے ہیں اسٹیلو پرام تو مجھے ابھی تین مہینے ہوئے اس سے پہلے سر وہ مجھے اس کا برینڈ اور دوسرا جنریک نیم تو نہیں آتا لیکن وہ جو سر وہ موٹی والد تھی سر وہ میں لے رہا تھا پہلے اور اس نے مجھے بہت ہی تنگ کیا وہ جو ہی موٹی والد میں نے تھوڑی تھوڑی چھوڑی تو مجھے تو اس نے سپیا ناس کر دیا مجھے اس نے بھی براحل کر دیا کہ مجھے وہ دوبارہ کھانی پڑ گی لیکن جب سے دوائی گئے دوائی سب نے پھر اسٹیلو پرام شروع رہی ہیں اس سے اللہ اللہ اب میری موٹی والد تور کئی ہے بالکل تو اب مجھے کننی پڑ رہی ہے یہ اسٹیلو پرام مجھے اسٹیلو پرام مو جے اسٹیلو پرام مجھے اسٹیلو پرام شروع کر رہی ہے ڈوائی ڈوائی ہے حسن desire راک صاحب یہ بتائیے ان کے سوال کا جواب میں چاہوں گا کیونکہ یہ بہت پرٹھینک گئی ہے لیکن ایک بات جو ہم سوال سے فیلے ڈیساس کر رہے تھے کہ جو نارمل گریف فیس ہوتا ہے یعنی غم کا ایک فیس ہوتا ہے غم کا کوئی بھی ریزان ہوگا دیپریشن میں اور اس غم میں کیا فرق ہے سبیاریٹی کا فرق ہوتا ہے اس کی نہیں اگر کسی آدمی انتنسٹی کا فرق ہوتا ہے آپ جیسے کہیں گے ایک آدمی غم میں ہے اس کو چڑھڑا پن بھی ہوتا ہے اس کو نین بھی نہیں آتی لیکن یہ کچھ عرصے تک رہتا ہے کم عرصے تک اگر تقریباً یہ رہے تین سے چھ مہینے تک اگر یہ چیز رہے تو ہم اسے نارمل اس میں لے جائے لیکن اس میں وہی میں آپ کو بات کہوں گے کہ انٹنسٹی کی بات آ جاتی ہے اگر یہی چیز اجسمنٹ کے اندر اتنی سویار ہو جائے کہ اس انسان سے کام کاج بھی نہ سکتی روزمرہ کے کام کاج اس کی اوکیپیشن اس کی زندگی کے اوپر فرق آنے لگ جائے اس کی فنکشنالٹی پر فرق آنے لگ جائے تو 33% کیسے میں کہتے ہیں کہ دپریسیف ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے اور اگر دپریسیف ڈس آرڈر ہو رہا ہے تو پھر ہمیں مہا اس کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہوگی اب جیسے عرشہ صاحب ہمارے ڈیابیٹک ہیں لیکن ان کو کو خاص ریزن نہیں ڈیپریشن ہو گیا اس کو آپ پیورلی ڈیپریشن کھیں گی دیکھیں جیسے کہ پشلی دفع بھی بات ہوئی تھی کہ جو میڈیکل ڈیزیز ہیں کتنے ارسے کھانی چاہیے نہیں ان کا ایک سوال کے اس سے پہلے بہت سے مسلمان موت کو یاد رکھنا بہت اچھی بات ہے ہم اس کو بھولا چکے ہیں موت کو تو ہم نے بھولا ہی دیا ہے مردائیں گے کبھی دیکھ رہے گا لیکن اگر ہم موت کو یاد رکھیں تو انسان کے بچے بن جائیں گے بالکل اس کے بارے میں حدیث ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اپنی موت کو کبھی نہیں بھولتا لیکن موت کی ڈر سے بالکل اپنی زندگی سے بیزار ہو جانا یہ بیماری ہے ان کے یہ جو خیالات ان کو آرہ ہیں یہ دپریشن ہی ہے یا کچھ اور ہیں لیکن اس سے بہلے ہی ہے اپت آواز سے کالر ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں حمید صاحب اپت آواز سے اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں عددہ کا شکر جناب اچھا میں یہ جو ہے اس کے سلسلے میں کہ آپ اگر اس کی پریبنشن جو ہے سیکلوجیکل ڈزیرز جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ صاحب کو کہیں گے کچھ بتائیں اس میں نمبر ایک جو مذہب کا روز ہے مذہب جو ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر ایک سپورٹ کا کام دیتا ہے اور ہم جب کسی بھی مشکل میں ہوتے ہیں تو مذہب جو ہے وہ ہمیں چاہے وہ کوئی سب مذہب ہویا جو ہمارا اعتقاد ہے نمبر دو یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے ان کی اموشنز پر کنٹرل ہم ان کی فیزیکل نیچ پر ان کو کنٹرل سکھا جاتے ہیں ان کو تحریف دکھا جاتے ہیں لیکن ایموشنز کو کس طہہ کنٹرول کیا جائے کس طہہ ان کو ایکسپرس کیا جائے مطلب دوکا نہ جائے لیکن کس طہہا اسے پاپر سی ایکسپرس کیا جائے کس طہہا ان کو کنٹرول کیا جائے یہ ایموشنل اسٹیبلیٹی جو ہے ہمیں بچوں کو کس طہہہ ان کو سکھا سکتے ہیں تیسی چیز یہ ہے جو اپڑوں میں جو اسٹریس لیول ہے تو ہم اسٹریس کو بھENDی تو نہیں کر سکتے ہم کمپلی سلی زندگی کے اندر پیش آتی ہے تو اس سے ہم کس طرح اسٹریس کے دوران اس سے ریلیکس کرسکیں یا اس سے کچھ حصے کے لیے ڈکیچ ہو کے ہم وہ ریلیکسیشن پیویٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس پرابلم کو جو ہے وہ فیس کریں اچھا حمیق صاحب یہ بتائیے ایفٹر بات کا موسم کیسے ایفٹر بات کا بڑا اچھا موسم ہے ابھی اس وقت کیا تھندک شروع ہو گئی ہے جی تقریباً تھندک شروع ہو گئی ہے ویسے پہلے بارشیں تھی ابھی بارش تو نہیں ہے پہلے تھوڑی سی کھو بھی ہوتی ہے سنشائنگ بھی ہے آپ خوش رہیں اور انجوائے کریں اللہ تعالیٰ پورا پاکستان انجوائے کریں ڈپریشن سے سب نکل جائیں لیکن ڈپریشن پہ ہم ضرور بات کریں گے بہت اچھے سوالات ہیں آپ کے بہت اچھے واقعی ہم اپنے مذہب سے ہماری دوری بھی ایک بہت بڑا سبب ہے شاید اس پہ بھی بات کریں گے بچوں کے ایموشنل کنٹرول اینگر مینجمنٹ اس پہ بھی بات کریں گے اس ٹریس سے کیسے نبردازم ہو اس پہ بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں لیکن جاریں چھوٹے سے بریک پہ ہمیں ساتھ رہیے گا